اسلام علیکم ناظرین ہمیں امید ہے ناظرین کہ آپ کو ہمارے چینل کے تھوڑ دنیا کی بہت سے مشہور و معروف مقامات کے بارے میں بہت اچھی اچھی معلومات جاننے کو مل رہی ہوں گی آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بگ بین لنڈن انگلنڈ کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے یہ برطانوی تاریخ اور ثقافت کی علامت ہے اور پوری دنیا سے آنے والے سیاہوں کے لیے ایک توجہ کا مرکز ہے بگ بین دراصل پیلس آف ویسٹ منسٹر میں گھری کے ٹاور کی گھنٹی کا نام ہے جسے اب سرکاری طور پر علیزبٹ ٹاور کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ٹاور اٹھارہ سو انسٹ میں مکمل ہوا اور اس کے فوراں بعد اس میں گھنٹی ڈالی گئی گھنٹی ویسٹ منسٹر کے محل کی تعمیر نو کی یاد میں بنائی گئی تھی جو اٹھارہ سو چونتیس میں آگ سے تباہ ہو گیا تھا اس ٹاور کو آرکیٹیکٹس چارلس بیری اور اگسٹر سپیوگن نے ڈیزائن کیا تھا جنہوں نے کمپلیکس کی بہت سی دوسری امارتوں کو بھی ڈیزائن کیا تھا گریٹ بین کا نام سر بنجیمن ہال کے نام پر رکھا گیا تھا جو اس کی تنصیب کے وقت ورکس اینڈ پبلک بیلڈنگز کے پہلے کمیشنہ تھے بیگ بین کا نام دراصل ٹاور کے بجائے گھنٹی ہی مراد ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹاور کا مقرادل بھی بن گیا ہے لیزبیت ٹاور نیو گوٹک فن تعمیر کی ایک متاثر کن مثال ہے یہ تین سو پندرہ فٹ لمبا ہے اور اسے اینٹوں سے بنایا گیا ہے ٹاور پر موجود گھڑی کا چہرہ دنیا کی سب سے بڑی چار چہروں والی گھڑی ہے جس کا کتر تئیس فٹ ہے ہر ایک قدر دو فٹ لمبا ہے اور منٹ اور گھنٹے کی سویاں بل ترتیب چودہ اور نو فٹ لمبی ہیں گریٹ بیلڈ کا وزن تیرہ ٹن سے زیادہ ہے اور اس کا کتر سات فٹ اور انچائی نو فٹ ہے یہ کاسٹ آئیڈن سے بنا ہے اور اصل میں اسے لندن لے جانے سے پہلے شمالی انگلنڈ کے سٹاکٹن آن ٹیز میں کاسٹ کیا گیا تھا یہ لندن اور برطانوی ثقافت کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی علامتوں میں سے ایک ہے یہ ایک تاریخی نشان ہے جس کا دورہ ہر سال لاکھوں سیاہ کرتے ہیں اور اسے لا تعداد فلموں اور ٹیلی ویڈ شوز میں دکھایا گیا ہے لیکن اپنی ثقافتی اہمیت سے ہٹ کر بگ بین قوم کے لیے ایک اہم ٹائم کیپر بھی ہے کلوک ٹاور ایک سو ساٹھ سالوں سے وقت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور گریٹ بیلڈ کی گھنٹی برطانوی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے در حقیقت دوسری جنگ عظیم کے دوران بگ بین کی آوازیں لندن کے لوگوں کے لیے ایک سگنل کے طور پر استعمال کی گئی کہ یہ شہر جرمنوں کے قبضے میں نہیں آیا ہے ریڈیو پر ہر روز رات نو بجے کی آوازیں نشر ہوتی تھیں جو لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ ان کا شہر اب بھی مضبوط ہے بگ بین ایک قابلی ذکر ڈھانچا ہے جو خوبصورت اور فعال دونوں ہے یہ میماروں اور میماروں کی ذہانت اور مہارت کا ثبوت ہے جنہوں نے اسے تعمیر کیا اور برطانیوی عوام کی برطاش اور لچک کی علامت ہے ٹاور کے اندر گھڑی کا طریقہ کا ناقابل یقین حد تک درست ہے اور اٹھارہ سو انسٹھ میں پہلی بار نصب ہونے کے بعد سی وقت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اس کی درستگی کو یقینی بنانے کے لیے پرانے پیسوں کو جوڑ کر یا ہٹا کر اسے باقائدگی سے اڈجسٹ کیا جاتا ہے بگ بین کے پاس ایک محسوس گھنٹی ہے جو چار میوزیکل نوٹ پر مشتمل ہوتی ہے جو ہر پندرہ منٹ بعد چلائی جاتی ہے اصل گریڈ بیل جو اٹھارہ سو چپن میں ڈالی گئی تھی اس کے انسٹال ہونے کے فوراں بار ٹوٹ گئی ایک دوسری گھنٹی ڈالی گئی اور تباہ شدہ گھنٹی ٹاور کے اندر ہی رہتی ہے اور اب بھی خاص مواقع پر بجائی جاتی ہے بگ بین کی مشہور آواز کو متعدد فلموں، ٹی وی شورز اور ریکارڈنگز میں نمائع کیا گیا ہے جس سے یہ دنیا کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی آوازوں میں سے ایک ہے لیزبک ٹاور ایک بڑے تذین و آرائش کی منصوبے سے گزرا جو دوہزار سترہ میں شروع ہوا اور دوہزار اکیس میں مکمل ہوا بہالی کے کام کا مقصد ٹاور کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا تھا بگ بین اور لیزبک ٹاور لندن میں پہلے سوف ویسٹ منسٹر کے شمالی سیرے پرواقع ہیں جو پارلیمنٹ کے ایمانوں کا گھر ہے اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ بگ بین نام سر بنجمن ہال سے لیا گیا تھا جو تعمیر کے وقت کام کے پہلے کمیشنر تھے تاہم کچھ ذرائع کا خیال ہے کہ اس کا نام ہیوی ویٹ باکسر بنجمن کاؤنٹ کے نام پر رکھا گیا ہے بگ بین برطانوی لچک اور ٹائم کیپنگ کی درستگی کی علامت کے طور پر کھڑا ہے یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران بم دھماکوں سے بھی بچ گیا تھا جب ویسٹ منسٹر کے محل کا زیادہ تر حصہ تباہ ہو گیا تھا بگ بین کے گھڑی کے چہرے رات کے وقت روشن ہوتے ہیں جو اسے لندن کی سکائی لائن پر ایک نمائیہ اور پرفتن نشان بناتے ہیں مقبول عقیدے کے باوجود بگ بین کی عظیم گھنٹی نئے سال کے موقع پر نہیں بچتی اس کے بجائے یہ اپنے نازک میکنزم کو محفوظ رکھنے کے لیے ہموشی سے گھنٹہ بجاتی ہے بگ بین ایک ثقافتی آئیکن بن چکا ہے بگ بین دراصل کلوک ٹاور کا نام نہیں ہے اس ٹاور کو سرکاری طور پر الیزبیٹ ٹاور کہا جاتا ہے جسے دوہزار بارہ میں ملکہ الیزبیٹ ٹو کی ڈائمنڈ جوملی کے عزاز میں نام دیا گیا تھا ایک بین دراصل ٹاور کے اندر موجود گھنٹی کا نام ہے اس گھنٹی کا وزن تیرہ ٹن سے زیادہ ہے گھڑی کا ڈیزائن اتنا درست ہے کہ ایک سو پچال سال سے زیادہ استعمال کے بعد بھی یہ روزانہ صرف ایک سیکنڈ کا وقت ضائع کرتا ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران کلوک ٹاور پر دو بار بمباری کی گئی لیکن پھر بھی وہ کھڑا رہا اور کام کرتا رہا یہ ٹاور تین سو پندرہ فٹ انچا ہے جو اسے دنیا کا تیسرا بلند ترین فریز ٹین کلوک ٹاور بناتا ہے ٹاور میں کل تین سو چونتیس سیڑیاں ہیں جو بلفری تک جاتی ہیں جہاں بیگ بین واقعہ ہے بیگ بین کی گھنٹی برطانوی جمہوریت کی علامت کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے اور اسے بی بی سی ورلڈ سرویس نے دنیا بھر میں نشر کیا ہے بیگ بین ایک ایسی کشش ہے جو یقینی طور پر آپ کو حیران کر دے گی اس لیے اگلی بار جب آپ لندن میں ہو تو اس مشہور تاریخی نشان کو دیکھنے کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں اور اپنے لیے اس کی خوبصورتی اور اہمیت کا تجربہ کریں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا